مانیا مہد ایا پہلے میں آپ کو دھنوات کرتا ہوں یہ جو ہاں اپنی بسن میں بولی یہ جو ایمنمنٹ ڈیل ہے میں نے پہلے اس کو سمرتن کرتے ہوئے اس سے سمندھی دو تین بندوں کو طرف میں آپ کے مادن سے مانیا منتری جی کا درشتی آکرشت کرنا چاہتا ہوں جو ہمیں سا ہم کو وہاں فیش کرنا پڑتا ہے بینگال اوریینٹڈ معاملہ ہے اور وہاں کی جو ٹریک مالک ہیں ہمارے ٹرانسپورٹر ان کے سمنے ایک بڑی سمجھا ہے مانیا منتری جی نے دیش بھر میں ٹرانسپورٹروں کو پہلے کی جو مال دھونے کا انموتی تھی اس کے اوپر چار ٹرن ادھک دھونے کا انموتی دیا ہے اس سے ان کو فائدہ ہو رہا ہے روڈ بھی اجکل بہت اچھا ہو گیا ہے سائنٹیپک وی میں بنتا ہے جلدی پہنچتا ہے گاڑی بھی بہت اچھا ہے تو بنگال کے جو ٹریک مالک ہے ان کو یہ انموتی نہیں ملی ہے اس لئے دوسرے پردیس کے تلنا میں ان کو نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے دوسرے پردیس کے گاڑی جب وہاں جاتی ہے ان کو انموتی ملتا ہے چار ٹرنڈ ہونے کے اور وہاں کی ٹریک مالکوں انموتی نہیں ہے اس لئے وہ اس میں نقصان کا سامنا کرنا پڑتے ہیں ان کو ٹریک بیچنا پڑتا ہے کئی بار وہ لوگ آ کے میرے سے ملے اور بولے اس بیشوی کو اٹھائیے آج موقع ملا اپنے انموتی دی اس لئے میں مانی منتی جی کے سامنے بشے کو رکھتا ہوں اس کے اوپر تھوڑا دھیان دیا جائے اور سرکار کو ان کو اگرہ کیا جائے کہ انموتی بنگال میں بھی ملے اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہائیوے بنا ہے مانی آٹوال جی کا جو دردرسی پریاس ڈریم پروجیکٹ تھا اس کے کاران پورا دیش تو ایک ساتھ جوڑ گیا ساتھ ساتھ ایک تانسپورٹ بجنیس میں ایک کانتی آ گیا لیکن دکھی بات ہے وہاں جو نیسنل ہائیوے ہمارے وہاں ہے تو اس میں بھی پولیس کے بازہ کے کاران یہ لوگوں کو سویدہ سے بنچید ہونا پڑتا ہے لوگوں کو ٹول ٹیکس دینا پڑتا ہے اور پھر راستہ میں روک کر کے گاڑی سے اس لئے کیا جاتا ہے ہمارے وہاں تولاوازی بولتے ہیں تو پولیس کرتے ہیں کئی بار مجھے بھی رات کو سامنا کرنا پڑا ہائیوے میں اور میں نے ڈی ایم کو فون کیا اس مرنپور ڈسٹرک کا وہاں پانسپڑا بول کے جگہ ہے تین لین ہے تینوں کو بند کر کے ایک جگہ سے ٹراک کو چھوڑا جاتا ہے ملو تو کلمبہ لائن لگ جاتی ہے رات کو ایک ڈی ایڑھ بج جاتا ہے تو ڈی ایم صاحب آپ بولتی ہیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں یہ تو میرے جوڑک سامنے نہیں ہے آپ اس پی کو فون کرو تو اتنا بڑا خرچہ اور اتنی دیس میں گتی آنے کا بعد بھی کہیں ایک جگہ کسی کے گلتی یا تو اس کے کارن اس پرکار اڑچن آئے گا لوگوں کو سامنا کرنا پڑے گا ہمارے وہاں انڈا مانس مچھلی اندرپردیس سامنے لڑ سے کافی مہترہ میں جاتی ہے اور وہ ٹرک وہ بولتے ہیں کہ اندرپردیس سے بنگال بڑھار تک پانس روپے خرچہ ہوتا ہے لیکن بڑھار سے کلکتہ تک پانچ روپے خرچہ ہوتا ہے تو صحابی روپ سے ٹرانسپورٹ بیجنیس میں بھی نکا بوٹ آ رہی ہے وہاں کے لوگوں کی سامنا کرنا پڑا ہے سمجھتا اس مارے میں بھی سوڑا چنٹن کیا جائے دوسرا ایک چھوٹا پرابلم ہے ایک ٹوٹو مانیا منتری جی کا دردرسی جو چنٹن تھا ایک ٹوٹو گریب لوگوں کے لیے سامن و جباؤں کی کمائی کی ایک سادن ہے کم خرچے میں پرسنجہ ڈھونے کا ایک سادن ہے اس میں بھی ابدان آ رہا ہے کیونکہ بردوان چیلے میں ٹوٹو کو کمرشیل ٹیکس لگایا گیا ہے جو کی دیش پر میں کہیں نہیں ہے منتری جی نے انمتی دی سب کو اس کے قارن گریبوں کو کمائنے کے ایک جھریہ بنا ہے لیکن ایک ماتر چیلہ ہے وہاں کمرشیل ٹیکس لگا کر کے اور وہاں کے نیتاؤں کی سیکڑ ٹوٹو ہے اسے وہ کماتے ہیں باقی لوگوں کا پیٹ مار کر کے یہ بہت دکھ جنک بات ہے اس میں ژیان دیت اچھا رہے گا دھنوال